اعوذ باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دس محرم کی رات کے عمال یہ رات شبِ اشورہ ہے یہ رات بڑی دکھی بھی ہے اور عبادت کے لیے فضیلت بھی رکھتی ہے شبِ اشورہ کے عمال کیا ہے؟ بڑے آسان عمال ہیں اور تمام امنین سے گزارش ہے کہ یہ عمال ضرور بجال ہیں اس کا بہت بڑا عجر ہے اور امام حسین آپ پہ راضی ہو جائیں گے پہلا عمل ہے سو رکعت نماز ہے دو دو کر کے آپ نے پڑھنی ہے پہلی رکعت میں سورتِ الحمد کے بعد تین مرتبہ سورتِ توحیر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سجدہ رکو اور جس طرح فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے اس طرح پڑھنا ہے اور اس کے بعد یہ والی دعا ضرور پڑھنی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ والا اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ الالیش العظیم ایک عمل یہ ہے دوسرا عمل ہے کہ اس رات میں چار رکعت نماز پڑھنی ہے اور دو دو کر کے پڑھنی ہے پہلی رکعت میں سورتِ الحمد کے بعد دس مرتبہ آیت القرصی دس مرتبہ سورتِ توحیر دس مرتبہ سورتِ فالق اور دس مرتبہ سورتِ ناز کی تلاوت کرنی ہے دوسری رکعت میں بھی اسی طرح آپ نے یہ عمل کرنا ہے یہ چار رکعتیں ہیں اور دو دو کر کے آپ نے پڑھنی ہے تیسرا عمل کیا ہے شبِ اشورہ کا اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے پہلی سورت میں الحمد کے بعد پچاس مرتبہ سورتِ توحیر پھر دوسری رکعت میں بھی الحمد کے بعد پچاس مرتبہ سورتِ توحیر پھر اسی طرح قنوط اسی طرح رکوع و سعیدہ سلام پھر دوسری رکعت بھی اسی طرح آپ نے پڑھنی ہے پڑھنے کے بعد آپ نے اہل بیت کے دشمن پر لانت کرنی ہے اور اہل بیت پر دروش شریف کی قلاعات کرنی ہے یہ رات کتنی فضیلت کی رات ہے مفاقی الجنان میں اس کی فضیلت روایت کی گئی ہے کہ اس رات کے جادنے کی مثل اس طرح ہے جس طرح تمام ملائکہ نے اس رات کو جاد کر عبادت کی ہو ملائکہ کی عبادت میں خطا بھی نہیں ہے ان کا عجر کے حساب سے دیکھا جائے تو بہت بڑا عجر ہے اور انسان کو بھی اس کے مقابلے اس کے برابر کا ثواب ملے گا اور جو بندہ اس رات عبادت کرے گا کوئی بھی اچھا عمل کرے گا اسے ستر سال کی عبادت کا ثواب دیا جائے گا جو بندہ اگر کربلا ہے تو اسے چاہیے کہ آج کی رات امام حسین کے روزے پر گزارے اور زیارت امام حسین بھی پڑھے شبہ داری بھی کرے اور نمازیں بھی پڑھے اس کے لیے عجر کیا ہوگا اس کے لیے عجر بہت بڑا عجر ہے کہ جس طرح امام حسین کے ساتھ اس کے رشتہ دار اصحاب دوست شہید ہوئے تھے اور کربلا میں خون سے غلطان ان کی لاشیں پڑھے تھی اور کریم خالق جتنا عجر ان کربلا کے شہدہ کو دوک دے گا اتنا ہی عجر جو کربلا میں شبہ داری کرے گا عبادت کرے گا نیک عمل سر اجام دے گا